اور موت کی بےہوشی حق لے کر آپ پہنچی اور یہی ہے وہ جس سے تو بھی دکتا پھرتا تھا دوستوں بھائیوں اور بہنوں قرآن کریم کی خوبصورت تلاوت سمانت فرمائیے کیا اسی سے ہم بھاگتے پھرتے ہیں قرآن کریم کی سورة قاف کی آیات آپ نے سماعت فرمائی ہیں شیخ عبداللہ کامل رحمہ اللہ کی زبان سے دوستوں بھائیوں اور بہنوں شیخ عبداللہ کامل کا آج ہی مجھے رومانہ نیو جریسی سے اطلاع دی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے نیو جریسی میں چونکہ آپ جانتے ہیں رومانہ وہی پر مقیم ہے امریکہ میں اور آپ کے خوابوں میں ان کی تعبیر اور ان کے اندر خوشبو اور رنگت بھرنے والی یہ وہ شخصیت ہے جو اس چینل کو للہ فللہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں جب انہوں نے بتایا کہ شیخ عبداللہ کامل کا انتقال ہوا تو میں نے شیخ عبداللہ کامل کے بارے میں کچھ دیکھا ویڈیوز کے شکل میں تو عجیب و غریب انداز میں وہ اللہ تعالی نے ان کو صلاحیت اتا فرمائی تھی اور خوبصورت آواز آپ نے سنا کہ ایک سننے والے پر رقت تاری ہو جائے چوبیس پچیس مرتبہ امریکہ میں قرآن کریم مختلف شہروں میں یہ تراویح کی نماز پڑھانے میں بہت مشہور اور بہت ہی مشہور قرآن میں ان کا شمار ہوتا ہے امریکہ کے اب تو خیر اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے رومانہ اعظم اللہ اجرکم و غفر اللہ موتانا و موتاکم اللہ رب العالمین آپ کے فوتشدگان کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور آپ کو اور شیخ عبداللہ کامل کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اعظم اللہ اجرکم و غفر اللہ موتانا و موتاکم اللہ رب العالمین آپ جن سے محبت اور الفت رکھتی ہیں جن علماء اور مشایخ سے آپ عقیدہ سیکھتی ہیں اور جن سے آپ اس دنیا میں ملنے کی خواہش مند ہیں اللہ رب العالمین جنت میں آپ سے ان کی ملاقات کرائے اور اللہ رب العالمین جو آپ کے فوت شدگان اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں على مقام عطا فرمائے اور جو زندہ ہیں اللہ انہیں خوشحال امن اور سلام تھی عطا فرمائے اس موقع پر ہم نو ٹی وی چینل جدہ کی جانب سے تازیت پیش کرتے ہیں نیو جریسی کے ان مسلمانوں کے لیے جو کہ شیخ عبداللہ کامل کی اس انتقال کی خبر سے غمزدہ ہیں ہمیں صرف یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں جو آیا ہے وہ تو ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس شکل میں لوٹیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو شیخ عبداللہ کامل امریکہ میں مقیم تھے اور ان کے بارے میں بتایا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ان کے دوست نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے پھر ہمارے گھر آ گئے اور ہم نے پھر قرآن کریم پر مختلف ہمارا مشغلہ تھا کہ ہم فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم پڑھا کرتے تھے ان کے ساتھ قرآن کریم ہم نے پڑھا کیونکہ بہت اچھے قاری تھے تو ہم ان سے قرآن سیکھتے تھے پھر اسی اصنا میں بہت سارے موضوعات پر بھی دسکشن کی گئی اور جب زہر کا وقت آیا تو زہر کے وقت شیخ نے کہا کہ آپ امام نماز پڑھا دیں تو ہم نے کہا کہ نہیں آپ ہی نماز پڑھائیں پھر شیخ نے نماز پڑھائیں زہر کی اور زہر کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا وانا کھانے کے بعد کہنے لگے کہ میں چلتا ہوں آرام کروں گا اور جا کر اصر سے پہلے قیلولہ کی شکل میں آرام کرنے لگے جب اصر میں نہیں آئے اور پھر لوگوں کو تشویح ہوئی تو یہ پتا چلا کہ انہوں نے جنہوں نے یہ قصہ ذکر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا شیخ عبداللہ کامل کے پاس تو انہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے تو غفر اللہ شیخ ناو شیخ حکم یا رومانہ اللہ تعالی نیو جریسی کے اس خسارے کو بلکہ امریکہ کے بلکہ پوری مسلمانوں کے اس خسارے کو اس کا متبادل اللہ رب العالمین ہمیں نعم البدل عطا فرمائے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امہ سلمہ کو دعا کی تھی بتائی تھی کہ مسئیبت کے دنوں میں ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے ہم بھی یہی دعا پڑھیں گے کہ اللہم اجرنا فی مسئیبتنا وَخْلُفْ لِنَا خَيْرًا مِنْهَا اللہ رب العالمین ہمیں اس مسئیبت میں ثابت قدمی عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس کا نعم البدل عطا فرمائے آپ کو آپ کے پیاروں کو اللہ رب العالمین سلامتی عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین آپ کو ان علماء اور مشایخ سے جنت میں ملائے جن سے آپ نے علم حاصل کیا ہے جن کی قرآن کریم کی تلاوت آپ سنتی اور پسند فرماتی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے آبا و اشداد اور اپنے رشداروں کے ساتھ ملاقات کی توفیق سے نواز دے ہمین یا رب العالمین دعا کریں اللہ تعالی شیخ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور جو علماء اور مشایخ ہمارے قرآن سنت کی دعوت دیتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور جو زندہ ہیں اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے نظرِ بد سے بچائے حاصدوں کے حسد سے شریر آدمی اور جنوں کی شیطانی حرکتوں سے ان کی اللہ ہر حال میں ہر قدم میں ان کی حفاظت فرمائے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یومئذی یتذکر الانسان وانا له الذکر یومئذی یتذکر الانسان وانا له الذکر یقول یا ليتنی قدمت لحیاتی یقول یا ليتنی قدمت لحیاتی یومئذی یتذکر الانسان وانا له الذکر یقول یا ليتنی قدمت لحیاتی یومئذی یعذب عذابه احد یا ایتها 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 یا ربک راضیتا مرضی یا ادخلی فی اعبادی یا ادخلی جنتی مجھے